بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں سب امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں خوش بھی ہوں اور اداس بھی ہوں کیونکہ پیسے خرش کر دیئے ہیں لیکن الحمدللہ اسی لئے تو ہوتے ہیں تو خوش اس لئے ہوں کی سامان کافی ٹائم سے میرے ذہن میں یہ ٹینشن تک یہ لینا ہے لینا ہے اور مارکٹ جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا اور ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا تو آج میں سب لے آئی ہوں اور جو لینا تھا وہ تو لے لیا اور کچھ ایکسٹرہ بھی لے لیا جو نہیں لینا تھا مطلب وہاں پہ یاد ہے کہ یہ اس کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تو یہ اس طرح سے میں نے ایک ٹائم پین لے لیا ہے اور یہ دو طبی ہیں نان سٹیک والا جو میرا تھا وہ خراب ہو گیا تھا اور یہ ایک گڑائی ہے تو میں اس میں پہلی بار جو ہے نا دل والا مرونڈا بناؤں گی انشاءاللہ تو یہ اس طرح سے من لی ہے اچھا جی تو توے میں نے دو عدد لیے ہیں ایک نان سٹیک اور ایک دوسرا لوہے والا اور یہ تو چلے یہ تو سائیڈ پہ کر لیتے ہیں یہ میری اول سویٹر ہے اچھا یہ مجھے اچھے لگی تو میں تو تین جوڑ ہی اٹھا کر لیے ہی ہوں لیکن پتہ نہیں ٹیک کیا ہے میں نے یا نہیں لیکن اسستے مل رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں لے جاتی ہوں تو یہ اس طرح سے ہیں تینوں کی تینوں میں نے جب چیک کر لی تو اچھے لگ رہے تھے تو میں نے کہا چلے لے جاتی ہوں اور اس کے بعد یہ جیکٹ میرے ہزبین نے لیا ہے اپنے لیے بائک پہ سردی لگتی ہے اور یہ میں نے لیا ہے سوفے کے لیے کور جو کافی ٹائم سے یہ کام کرنا تھا لیکن نہیں ہو رہا تھا تو وہ الحمدللہ آپ لے لیا ہے اور یہ جی کچھ بنے ہوئے چنے اور ناریل اور یہ ایک خجور کا بیکٹ ہے تو یہ سوف اور زیرہ سارا کچھ لینا تھا تو یہ بھی اجوائن وغیرہ اور یہ جو ہے یہ میں اپنے لیے سوٹ سوٹ کیا یہ والا جو کپنیز ہے نا پلین والا یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا میں نے اس کی کمیز بنانی تھی کہ اس پہ ڈیزائن وغیرہ کروں گے لیکن پھر مجھے لگا کون کرے گا تو پھر اس ساتھ میں نے پرنٹڈ کمیز لے لی ہے اور اس کے بعد لیٹ آئے تھے مارکیٹ سے تو بہت بھوک لگی تھی تو میں نے جلدی جلدی یہاں پہ پکوڑے بنا لیے تھے تو یہ وقت بھی گزر گیا جیسے کہ سلطان محمود غزنوی نے سب سے کہا اپنے درمار میں سب کو بلایا اور کہا کہ اپنی انگوٹی دی اور کہا کہ اس پہ ایسا فکرہ لکھ کے دو جس سے جب میں خوش ہوں تو اسے دیکھ کے کہ میں اداس ہوں اور جب اداس ہوتا ہوں تو اسے دیکھ کے میں خوش ہو جائے کروں تو سب نے یہ چیلنج قبول نہیں کی کہ ہم اس پہ ایسا کیا لکھیں تو سب خموش ہو گئے تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام آیاز کو وہ انگوٹی دی تو صبح آیاز نے جب انگوٹی بادشاہ کو واپس دی تو اس پہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو بادشاہ جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا تو بادشاہ آیاز نے کہا جب آپ اداس ہوں گے تو اسے دیکھ کے آپ خوش ہو جائے کریں گے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور جب آپ خوش ہوں گے اور اپنے انگوٹی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ خیال ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو آپ اداس ہو جائے کریں گے تو اس طرح سے جب وہ بادشاہ خوش ہوتا تھا تو اپنے انگوٹی کو دیکھ کے اداس ہو جائے کرتا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور جب اداس ہوتا تھا تو اس ٹائم دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برے سے برے وقت کی ایک خوبی ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے وقت کی ایک خامی ہوتی ہے تو برے سے برے وقت کی خامی یہ خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے اور اچھے سے اچھے وقت کی یہ خامی ہوتی ہے کہ وہ بھی گزر جاتا ہے تو جب آپ کا آپ کے برے دن چل رہے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے صبر سے کام لینا چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس ٹائم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور باقی لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہئے اگر آپ کا ٹائم اچھا چل رہا اور آپ خوش ہوتے ہیں خوش ہوں تو آپ کو عجز ان کے ساری کے ساتھ چلنا چاہئے لوگوں کے فائلہ و بہبود کے بارے میں سوچنا چاہئے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں برے وقت سے بچائے گا اور یہ تو زندگی ہے کبھی خوشیاں کبھی غم تو اللہ سب کو خوش رکھے آمین تو یہ میں نے پکوڑے جو بنائے ہیں اس میں آلو میں نے زیادہ ڈالی ہیں اور پیاس کم کیونکہ زیادہ پیاس آلو نہیں پسند اور یہ میں نے اس میں خوشک پو دینا بڑا ہوا تھا گرین والا تو نہیں تھا تو خوشک پو دینا اجوائن اور میتھی توڑی شی ڈالی ہے تو بہت مزے کی پکوڑے بنے تھے سفید زیرہ بھی شید ڈالت ہمیں بول گئی ہوں اور اب ہم پکوڑے بنائیں گے اور پھر کھائیں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے بھی کھانے ہیں تو کھا سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور نیکسٹ فیڈیو میں انشاءاللہ میں میں نے جو سوفی کے کور لیے ہیں وہ میں شیئر کروں گی سوفی پہ اچھی طرح سے شیٹ کر کے سوفی کے جو کور لیے ہیں اور تو اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ پھر اسی ٹائم ہم چلے گئے تھے اور ہم نے چینج کر لیے تھے کالر تو وہی سیم لے کر آئے لیکن پہلے والے جوتے اس میں تھوڑی سی تھوڑا سا مسئلہ تھا تو پھر آپ جب اس طرح چیز لیاں کرے تو اچھا جس سے چیک کر لیے کریں ہم ایسے ہی اٹھا کے لیے آئے تھے تو ہمیں لگا کہ اس میں کیا خرابی ہونے ہیں تو وہ تھوڑی سی کون وغیرہ سی تھی جو فریل بنی ہوئی ہے نا وہ درمیان میں جو بیس تھا وہ تھوڑا سا درمیان جگہ پہ تھوڑا سا کون وغیرہ تھا وہ اوپر کو اٹھ رہا تھا تو اس لیے ہم اسی ٹائم گئے اور پھر ہم نے وہ چینج کر لیے تھے تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تو آج میں نے اپنی جوانک ڈریس کی کٹنگ کرنی تھی لیکن آج بجلی جو ہے وہ پھر سے لائٹ گئی ہوئی ہے نو بجے کی گئی ہوئی ہے تو تکریباً ایک دو بجے تک آئے گی کیونکہ جب نو بجے چلی جائے نا لائٹ تو پھر یہ تکریباً ایک دو بجے آتی ہے تو آج تو ہمارا جو کٹنگ سٹیچنگ کا کام ہے وہ رکا ہوا ہے تو نیکسٹ دن کریں گے انشاءاللہ اور یہ تھی پھر آج کی ویڈیو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھی لائک کریں نہیں لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور فلو آج کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملیں گے نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے 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 موسیقی